بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ پر ریت سے آن گے آج کا لسن اپ لوگ کا ایمازون جنرک پروڈک لسٹنگ اپٹیمائزیشن کی بارے میں ہے آپ لوگوں نے لسٹنگ کر لیے لیکن اس میں آپ لوگ جو جو مسٹیک کرتے ہیں اس کو میں آپ لوگ ایسپلین کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کون کون سی مسٹیک نہیں کرنے تو اس مسٹیک سے آپ لوگ کا پروڈک کبھی بھی سیل نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ کسٹمر کو آپ کا پروڈک نظر نہیں آتا تو پھر آپ لوگ کو آرڈر کیسے آئے گا ٹھیک ہے یہ بہت ضروری لسن ہے تو آپ لوگوں نے اس کی بلکل نہیں کرنا ہے تو ایک ایک پارس کو آپ دیکھ لیں زیادہ تر لوگ جو ہے ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو اس لیے اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں جاتا تو اس پروڈک میں اس پروڈک کو پہلے آپ چیک کر لیں تو میں آرام سے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پروڈک انفارمیشن پروڈک ڈسکرپشن اس پروڈک کو آپ نے ایک بار دیکھ لیا اور اس پروڈک کو بھی چیک کر لے یہ بھی جنیرک ہے دونوں پروڈک سیم ہیں ٹھیک ہے پروڈک سیم ہے پروڈک ٹیل آپ نے چیک کر لیا تو اس کے بعد پروڈپ ڈسکرپشن بھی چیک کر لیا تو ان دونوں پروڈپ میں کیا پڑھتے ہیں تو اس کو بالکل سیلز نہیں مل رہے پولفیلنگ بائی ایمازون ایس بی اے ٹرانسفر کیا اس پروڈپ کو تو میں حیران ہوں کہ اس بھائی نے لیسٹنگ کیسی کی ہے حیران کن کی بات ہے اتنا نولیج ہے نیوٹیوب پہ تو پھر بھی اس کے بہت جوڑ بھی اس نے لیسٹنگ اس طرح کی ہے آپ کو خود چیک کر لیں یار اتنا یہ سمجھتا ہے سارا سر سپریس ڈسٹنگ کی اس نے اس کو آپ لوگ چیک کر لیں اس کو سیلز بھی اچھا ملے مازون فائس بھی دیا ہے تو فائیو ہنڈرڈ پیسیز بھی سیل ہو رہے ہیں بنت لے تو وہ تھوڑا سا اکل استعمال کریں آپ لوگ آپ لوگ بزنس کرتے ہیں لیکن ہی جو گار کرتے ہیں اس بھائی نے جو گار لے گئے ٹھیک ہے تو سب کچھ کوپی کیا ہے وہ بھی پیسٹ کیا ہے نہ جو بولٹ پوائنٹس لگائے ہیں یہ اس کا پروڈک ڈیٹیل ہے تو اس کا ڈسکرپشن چیک کر لیں افسوس کی بات ہے اور اس نے پروڈک کو ایف بھی بھی جا ہے یہ انتظار میں بیٹا ہوگا شاید مجھے آڈر آئی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو غلطی بتاتا ہوں سب سے پہلے غلطی آپ لوگ کیا کر دیں آپ لوگ اس کو چیک کر لیں اس نے کیورٹ ٹائٹل میں کتنی یوز کی ہے ایجسٹی پل لپ ٹاپ سٹینڈ سب سے پہلے کیورٹ تو یہ ہو گیا اس کے بعد پورٹیبل الومینیم لپ ٹاپ تو اس کے بعد لپ ٹاپ ہولڈر فورڈس یہ بھی کیورٹس ہے تو اس کے علاوہ اور بھی کیورٹس ایڈڈ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ میں نیچے آتا ہوں بولٹ پوائنٹس پہ تو بولٹ پوائنٹس پہ اس نے کتنی کیورٹس کی ہے اس کو آپ لوگ چیک کر لیں اس ٹائٹل کو بھی چیک کر لیں اور اس ٹائٹل کو چیک کر لیں جنیریک لپ ٹاپ ٹینڈ فورڈس ایجسٹی بل مپ ٹاپ ریزر سیلکون فولڈیبل پورٹیبل لپ ٹاپ کھولڈر تو یہ تو اس کا ٹائٹلس ہے آپ لوگ چیک کر لیں اور اس ٹائٹل کو چیک کر لیں کتنا سٹرانگ ٹائٹل اس بائی نہیں لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں بولٹ پوائنٹس کی نیچے آتا ہوں تو بلٹ پوائنٹ آپ لوگ چیک کر لیں ٹھیک ہے بولٹ پوائنٹ چیک کر لی اور اس کا بولٹ پوائنٹ چیک کر لی افسوس کی بات ہے یہ اس نے بولٹ پوائنٹ سے لکھا ہے تو ایک ہی بولٹ پوائنٹ سے لکھا ہے اور وہی سیم جو ہے ٹائٹل والا کوپی کر کے یہاں پیسٹ کیا ہے اور اس کا بولٹ پوائنٹ چیک کر لی اگر میں چاہوں تو میں اس سے بھی اچھا بولٹ پوائنٹ بنا سکتا ہوں کیسے کیسے بنا سکتا ہوں مثال کی طور اس کو میں کوپی کرتا ہوں آپ لوگ جوہے گوگل پہ آ جائے ہو یہاں پہ سرچ کر لیں انمازون پروڈک ڈسکرپشن ایش ٹی ایم ایل ٹھیک ہے آپ لوگ کو یہ پیج اوپن ہو جائے گا کریئٹ ایش ٹی ایم ایل پروڈک ڈسکرپشن آپ لوگ خود چیک کر لیں کہ میرا جو بولٹ پوائنٹ ہے وہ اچھا ہے یا اس نے رائٹ کیا ہے وہ اچھا ہے ابھی میں اس کو چینج کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو چینج کرتا ہوں سوری میں اس کو دوبارہ کٹتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں میں اس کو بھی کٹتا ہوں اس کو بھی کٹتا ہوں اس کو میں بولٹ کرتا ہوں بولٹ کیا میں نے سرائیڈ بیک کیا تو اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پہ سٹار بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹار لگائے اور میں اس کو دوسرا کو پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگ خود اندازہ لگائے کہ میرا جو بولٹ پائنٹ ہے وہ اچھا ہے یا اس بھائی نے جو رائٹ کیا ہے وہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگ کو میں نے بتایا کہ اس طرح کر لیں اس کو میں بولٹ کرتا ہوں سنگریک کرتا ہوں یہاں پر بھی آپ لوگ خورمہ کو اٹھا دے میں اس کو رائٹ کرتا ہوں تو اس طرح آپ لوگ سارا کا سارا کوپی کر کے یہاں پیشٹ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی آپ لوگ کو چینجسٹ کر سکتے ہیں یہ تو میں آپ لوگ کو سمجھانے کیلئے کرتا ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے کوپی ایش ٹی ایم ایل کوڈ اس کو کوپی کرنا ہے اور وہاں پر بولٹ پائنٹ پر پیشٹ کرنا ہے لسٹنگ دائیں ٹھیک ہے جب آپ لوگ لسٹنگ کرتے ہیں تو میں نے ایک پیشلی لیسن میں طریقہ بتایا تھا تو اس کو آپ لوگ چیک کر لیں ایک نظر میں اور اس کو آپ لوگ چیک کریں کتنا زبردست لگ رہے یہ آپ لوگ اس کو بھی چیک کر لیں اس کو بھی چیک کر لیں تو اس کے بعد بولٹ پائنٹ آپ لوگوں نے 5 بولٹ پائنٹس لکھنا ہے 1,2,3,4,5,6 اس نے 6 لکھا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ 5 سے کم کبھی بھی نہ لکھیں اگر آپ لوگوں نے پروڈک کو آگے سیل کرنا ہے تب تو 5 بولٹ پائنٹس بولٹ پائنٹس میں بھی آپ لوگوں نے کیورٹس کو ایڈ کرنا ہے لازم ٹھیک ہے یہ بھی کور ہو گیا آپ لوگ کا بولٹ پوائنٹس بھی کور ہو گیا پکچر سے میں آتا ہوں اس بھائی کا پکچر کو چیک کر لیں ایک بار ٹھیک ہے چیک کر لیا آپ لوگوں نے کتنا ڈیٹیلنگ پکچر دیا ہے اور میں آتا ہوں دوسرے بھائی کو تو یہاں پہ اس بھائی کا پکچر چیک کر لیں کیا یہ پکچر ہے آپ لوگ کو لگ رہے کہ اس کو کوئی آرڈر دے گا چیک کر لے دوبار یہاں پہ آپ لوگ کو وائڈ پیگراؤنٹ ہونا چاہیے فسٹ پکچر جیسا کہ اس بھائی نے وائڈ پیگراؤنٹ پیگراؤنٹ چل دیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی وائڈ پیگراؤنٹ ہے یہ بھی وائڈس ہے یہ بھی وائڈس ہے تو آپ لوگ جتنا کوشش کریں جتنی بھی پکچر ہوں گے سارے کی سارے وائڈ ہے پیگراؤنٹ میں نظر آ جائے ٹھیک ہے تو اس کا اب چیک کر لیں ایک ہی پکچر وائڈ پیگراؤنٹ سے میچ نہیں کرتا اور اس کا سارے پکچر جو ہے وائڈ پیگراؤنٹ سے میچ کرتا ہے اور یہ جو پکچر ہے یہ آپ کا ایج ڈی کوالیٹی میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ٹو ٹو ٹوزنٹ پی سے آگے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس سے کم نہ ہو ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگ پکچر کو اپلوڈ کر سکتے ہیں تو نمبر ون ٹائٹل نمبر ٹو بوئیڈ پوائنس نمبر ٹری پیکچر اب نمبر فور پر میں آتا ہوں نمبر فور پر کیا ہے نمبر فور پر میں نیچے آتا ہوں پروڈکٹ انفورمیشن اس بھائی کا بھی پروڈکٹ انفورمیشن میں دیکھتا ہوں یہ بھائی پروڈکٹ ساری یہ بھائی آرڈر آنے کی انتظار اور اس نے پروڈکٹ کو کیسے لسٹ کیا یہ آپ لوگ پر دیکھ سکتے ہیں ہے اس کا پروڈٹ انفارمیشن چیک کریں ان دونے میں کیا فٹ پورا ڈیٹیل اس نے لکھا ہے ڈائیمینشن موڈل نمبر مینفیکچرین سیریز کلر فرم فرم سیکٹر فلڈیبل بیٹری انکلوڈیڈ نو پورا ڈیٹیل اس نے لکھا ہے اور اس بھائی کا چیک کر لیں اور ڈائیمینشن کے سے لکھا ہے پاسڈیٹ اویلیبن مینفیکچر تو سب کو چینجز ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے بھی پروڈٹ انفارمیشن صحیح طریقے سے ڈالنا ہے نمبر فائز میں آتا ہوں پروڈٹ ڈسکرپشن پر پروڈٹ ڈسکرپشن اس کا میں چیک کرتا ہوں تو یہ چیک کر لیں پروڈٹ ڈسکرپشن کو یہ اس کا پروڈٹ ڈسکرپشن یہ پروڈٹ ڈسکرپشن آپ لوگ کو لگ رہے ہیں بالکل آپ لوگوں نے ڈسکرپشن ڈیٹیلنگ بنانا ہے کہ آپ کے پروڈٹ کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں انفلوڈڈ ہے تو سارے ڈیٹل آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اس نے کیا لکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا ڈسکرپشن بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے اس سے آپ لوگ اچھا بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں تو میں ابھی آپ لوگ وہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو کوپی کرتا ہوں یہاں پہ کوپی کرتا ہوں تو اس کے لئے میں دوبارہ اپنے پوائنٹس پہ آتا ہوں کٹ کرتا ہوں میں اس کو اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو مین کیورٹس ہے اس کو آپ لوگوں نے بولٹ کرنا ہے مثال کی طور پہ یہاں پہ میں چھک کرتا ہوں کہ مین کیورٹس کیا ہے ایڈیسٹیول لیپ ٹاپ سٹین اس کو میں بولٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں آتا ہوں تو یہ اور بھی پروفیشنل لگے گا یہ لسٹنگ آپ کا اور بھی پروفیشنل لگے گا تو ریڈیوس نیک اینڈ شولڈر پین سٹین پروموٹ پراپر پوسٹنگ والسٹنگ تو اس کے علاوہ اس کو میں بولٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ لوگ جو ہے آگے کوپی کر لیں ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ پہ یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے اس کو میں کوپی کرتا ہوں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں میں دوسری لائن سے ہی سٹارٹ کرتا ہوں وہ لائن میں چور دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ لوگ کی ورڈ کو جو ہے بولٹ کر لیں جو بھی کی ورڈ ہیں اس کو آپ لوگ نے بولٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ چیک کر لیں میں چیک کرتا ہوں کی ورڈ کو تو اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے اگر ہے تو آپ لوگ بولٹ کر لیں میں اس کو بولٹ کرتا ہوں انٹی سلیپ سلیپ آن پیٹ ٹھیک ہے تو آپ کا ڈسکریپشن جو ہے وہ اور بھی پروفیشنل لگن کا اس سے تو اس طرح آپ لوگ جو ہے اس کو بھی پروفیشنل بنا سکتے ہیں ڈسکریپشن کو اگر آپ پورا ڈسکریپشن لگ دے تو آپ لوگ ایک بار چیک بھی کر لیں کہ کس کا ڈسکریپشن جو ہے زیادہ پروفیشنل لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں پیشٹ کرتا ہوں آپ لوگ اس کے ساتھ سٹار بھی لگا سکتے ہیں تو چلو میں سٹار بھی لگاتا ہوں ٹھیک ہے تو اس ڈسکریپشن کو آپ لوگ چیک کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی چیک کر لیں تو کونسا زیادہ پروفیشنل لگ رہا ہے جو میں نے بنایا ہے نیا یہ پروفیشنل لگ رہا ہے آپ لوگ چیک کر لیں تو اس طرح آپ لوگ بولیٹ پوائنٹ کو بھی بنا سکتے ہیں اور ڈسکریپشن کو بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ لوگ کا پانچ فرمسٹیک ہو گیا دوبارہ ایک بار دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھا جائے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے ٹائٹل میں کیوڈ ایٹ کرنا ہے نمبر دو آپ لوگوں نے بولیٹ پوائنٹ فائف لکھنی ہے شایئے کہاں سے بھی آپ لوگوں نے لے کے آنا ہے آپ لوگوں نے بولیٹ پوائنٹ فائف لکھنا ہے اور اس میں بھی آپ لوگوں نے کیوڈ ایٹ کرنا ہے نمبر تری پکچر سب سے پہلے پکچر آپ لوگ کا وائٹ ہونا چاہیے اور جتنے بھی اور پکچر ہوں گے وائٹ ریلیٹڈ ہوں گے کیا اس کا بھی بگراؤنٹ جو ہے وائٹ ہو مطلب ڈیٹیلنگ پکچر اگر آپ لوگ دے رہے مطلب اس کا لوگ چیک کرتے ہیں وائٹ ہے یہ بھی وائٹ ہے جتنا بھی اور بگراؤنٹ بنیا ہے یہ بھی وائٹ ہے تو اس کے علاوہ یہ بھی وائٹ ہے سارا یہ سارے وائٹ ہے نمبر تری تو یہ ہوگا ہے نمبر فور نمبر فور کیا ہے میں آتا ہوں نیچے پروڈک انفرمیشن پروڈک انفرمیشن جتنا زیادہ ہو سکے آپ لوگ زیادہ دے دیں ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پروڈک اور بھی پروفیشنل لگے گا نمبر فائف پہ پروڈک ڈسکرپشن پروڈک ڈسکرپشن بنانے کا طریقہ اللڑی میں نے آپ لوگ بتایا کہ پروڈک آپ لوگ کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں آپ لوگ اور بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دل بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈی ایڈ کر سکتے ہیں سی آر ہو گیا تو اس کے علاوہ ٹک مارک بھی لگا سکتے ہیں یہ سب کچھ آپ لوگ کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے سیمپل کیا کرنا ہے یہاں سے کوپی ڈی ایم ایل کوڈ اس کو کوپی کر لیں ڈسکرپشن پہ آپ لوگ پیسٹ کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کا ڈسکرپشن پہ کیا نظر آئے گا کسٹمر کو یہ والا نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ والا نہیں یہ والا نظر آئے گا تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لسن آپ لوگ کو سمجھ جایا ہوگا تو آج کے لیے یہ لسن کافی ہے تو اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے اپ ڈیٹس آپ لوگوں ٹائم پہ مل جائیں انشاءاللہ ملیں گے نیس لسن میں شکریہ